بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ کا ذکر ہے یہودیوں کی کسی گھر شادی تھی وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پڑوسی ہیں ہمارا بھی کچھ حق ہے اس لئے ہمارے درخواست ہے کہ آپ اپنی دختر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی میں شرکت کے لئے بھیج دیں تاکہ ان کی برکت سے عظم عروسی کی رونک میں اضافہ ہو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ اگرچہ میری بیٹی ہے لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہے تم لوگ علی سے جا کر درخواست کرو اگر وہ چاہیں تو شادی میں جانے کی اجازت دے دیں گے یہودیوں نے ارس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرف سن سے شفارس فرما دیں پھر وہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ارس کی کہ آپ اجازت دیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی میں تشریف لائیں انہوں نے فرمایا کہ اس عمر کی مالک خود فاطمہ ہیں اس کے بعد یہودی نے جس کی گھر شادی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آواز دی اے بنت رسول میری لڑکی کی شادی ہے اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب امیر المومنین سے اجازت لے لو تو چلوں یہودی نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیر خدا کی خدمت میں گیا تھا سب ہی نے آپ کو مختار کیا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر متفکر ہوئیں اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بابا جان یہودیوں کے ہاتھ سے آدمی آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں تمہاری مرضی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارس کیا ابو جان آپ کی بہت سخت توہین ہوگی کیونکہ ان کی عورتیں امدہ اور نفیس لباس و زیورات سے مزین ہوں گی اور میرے پاس وہی بھٹے برانے کپڑے ہیں جن میں جا بجا خرمے کی پیون لگی ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی اسی حالت میں جاؤ جو مرضی پہنو چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کی تیاری کی چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کو تیار ہو گئیں ادھر یہودیوں نے اپنی عورتوں کو زیورات اور ملبوسات سے خوب عراستہ کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لباس اور زیورات تو کتان نہیں ہیں وہ تو اپنے پرانے پیون لگی ہوئے لباس میں شریک شریک شادی ہوں گی تو سب کی نگاہوں میں سبق و حقیر ہوں گی ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کنیزی خاص کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے جنت کے ایسے ملبوسات اور زیورات بھیجے کہ جن کی مثل و نظیر دنیا میں نہیں تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیورات اور خلط سے عراستہ کیا گیا اور کچھ دیگر خواتین کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئیں کچھ ہوریں دائیں اور بائیں اور کچھ پیچھے اور کچھ آگے روانہ ہوئیں اس شان سے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی جو ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے مکان پر پہنچی تمام مکان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور سے روشن ہو گیا اور ایسے خوشب پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی یہ تجمل و وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا لاکھ تدبیریں کی مگر سب بھی سود ثابت ہوئیں دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ روح نفس انصری سے پرواز کر چکی ہے انن فانن شادی کا مکان ماتم قدہ بن گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور فرمایا کہ اتمنان رکھیں ابھی ہوش آ جائے گا اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو رکعت نماز پڑھ کر دعا کیلئے ہاتھ بلند کی اور کہا کہ اے میرے مالک اے میرے اللہ میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اے میرے اللہ میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے تمام لوگ یہی کہیں گے کہ فاطمہ کے آتی ہی دلہن فوت ہو گئی خانہ شادی خانہ غم بن گیا کچھ دیر نہ گزے تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہو گئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ پیٹھی اور کہنے لگی میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق رسول ہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی دختر ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں اسی طرح صدق دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اجازت دیکھ کر تمام یہودی مرد و خواتین مسلمان ہو گئے اور بڑے عزت کے ساتھ آپ کو گھر سے رخصت کیا سارا ماجرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اللہ رب العزت ہمیں دین کے مطابق زندگی گزانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طور طریقے پر زندگی گزانے کی توفیق عطا فرمائے آمین